اسلام علیکم ایوٹیوب چینل کوکنگ و سو بیا آوان سب سے پہلے آپ نے 250 گرام یا حسبے ضرورت لال لوبیا لے کر اس کو 6 سے 7 گھنٹے تک بھگو دینا ہے یہاں تک کہ اس کا چھلکہ اس طرح سے اترنے لگ جائے پھر آپ نے میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے اسے ڈھک کر رکھتے نہ ہیں یہاں تک کہ لال لوبیا گل جائے اور پھر آپ نے اسے چھان کر سائٹ پر رکھ لینا ہے پتیلے میں ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل یا تو اولیو آئل اور پھر دو میڈیم سائز کی چاپ کیوئی پیاز آپ نے اس میں ڈال کر بھون لینی ہے یہاں تک کہ پیازوں کا رنگ لائٹ گولڈن ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے دو چاپ کیوئے ٹیمارٹر ڈال دینے ہیں 2 سے 3 میٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلیم پر ٹیمارٹروں کو بھون لینا ہے یہاں تک کہ ٹیمارٹر نرم ہو جائے اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے 2 ٹیبل سپون کٹی ہوئی ادرک اور لہسن مزید دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر آپ نے اسے پکانا ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے کٹا ہوا خوش دھنیا ایک ادد کٹی ہوئی ہری میرچ آپ ایک سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق فلیم کو اپنے میڈیم سے لو میں چینج کر دینا ہے تاکہ جب ہم آگے مسالے ڈالیں تو وہ جلینا اب آپ ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ ہلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کرم مسالہ ایک ٹی سپون اور نمک ہز بیزائی کا پسا ہوا دھنیا ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کے قریب تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر آپ نے اسے پکا لینا ہے یہاں تک کہ ٹیمارٹر نرم ہو جائے اور پھر آپ نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور کور کر کے چھے سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے تیل اوپر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے بوائل کیوی لال لوبیا تھوڑی دیر کے لیے میڈیم فلیم پر آپ نے اسے بھون لینا ہے تین سے چار منٹ تقریبا اور پھر آدھا لیمون لے کر آپ نے نچوڑ لینا ہے اس سے لوبیا بہت چٹ پٹی بنے گی تھوڑی دیر پکانے کے بعد آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب فریش کریم ڈال دینی ہے بینہ نمک کے مکھن ڈال دینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اچھی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے آپ نے انہیں مکس کر لینا ہے اور پھر مزید دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بھون کر آپ نے اس میں دو ہری میڈ سے ڈال دینی ہے سابت جب مسالہ تیل چھوڑ دے تو آپ نے ڈال دینا ہے ایک کپ کے قریب پانی اور اچھی طرح سے اسے آپ نے ہلا لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے ڈھک کر آپ نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر ڈیش آؤٹ کر لیں گے باریک کٹے ہوئے ہرے دھنیے سے آپ نے اسے گارنش کر لینا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے اور میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئیے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی